بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پی اور این ٹائپ مٹیریلز کے کمبینیشن سے بننے والے ڈائیوڈ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی ڈائیوڈ کو کمبائن کر کے آج ہم پڑھیں گے ٹرانزیسٹر کے ٹاپک کو بسیکلی جو ٹرانزیسٹر ورڈ ہے یہ کمبینیشن ہے دو ورڈز کا اور وہ دو ورڈز ہیں ٹرانسفر اینڈ ریزیسٹنس یعنی ٹرانزیسٹر بسیکلی اگر آپ اس کے ورڈ پر قور کریں تو اس میں جو ہاف پوشن ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹرانسفر کو اور یہ جو ہاف پوشن ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ریزیسٹنس کو اب ٹرانسفر آف ریزیسٹنس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے دیر سٹورنٹ جب ہم اس کے فنکشن کو سٹڈی کریں گے کہ ٹرانزیسٹر میں کس طرح آپ کرنٹ کو انپوٹ سے آوٹپوٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کس طرح اس کرنٹ کے جو فلو کا پاتھ ہے اس میں ریزیسٹنس ویری کرتا ہے تب آپ کو یہ انڈرسٹیننگ ہو جائے گی کہ اس کے ٹرانسفر آف ریزیسٹنس کا میننگ کیا ہے اگر آپ ٹرانزیسٹر کی ٹائپس دیکھیں تو بسیکلی اس کی دو ٹائپس ہیں ایک کہلاتا ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر اور دوسرا کہلاتا ہے فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر اس میں جو فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر ہے اس میں آپ الیکٹرک فیلڈ کی ہیلپ سے فلو آف الیکٹرون کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس فلو آف الیکٹرون یا فلو آف کرنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ف ای ٹی کے تین پارٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سورس آف کرنٹ then gate and then drain لیکن آپ کی بک میں اس کی ڈیٹیل آپ نے سٹیڈی نہیں کرنی آپ کی بک میں جو چیپٹر سیونٹین میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہوا ٹرانزیسٹر ہے وہ ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر بائی پولر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے two combinations یا two junctions کا combination بائی کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کو complete لکھیں تو بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر بائی مینز two اب اس میں two جو جنکشنز ہیں وہ کون سے ہیں ہم جب اس کو بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر کو construct کرتے ہیں تو اس کی آگے further two types ہیں ایک کہلاتا ہے NPN اور دوسرا کہلاتا ہے PNP transistor NPN کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو N same N type کے آپ کے پاس semiconductor materials ہیں اور ان کے بیچ میں آپ ایک P type material کو sandwich کر دیتے ہیں یعنی اگر یہ آپ کے پاس N type اور یہ بھی ایک N type material ہے اور اس کے بیچ میں آپ ایک P type material کو combine کر دیتے ہیں تو یہ تین جو آپ کے پاس semiconductor کے combination سے transistor بنے گا وہ کہلائے گا NPN transistor similarly اگر آپ کے پاس دو P types material ہیں اور ان کے بیچ میں آپ ایک N type material sandwich کر دیتے ہیں تو وہ بنتا ہے PNP transistor اب اس میں آپ اگر NPN کو دیکھیں تو N type اور P type material جہاں پر combine ہوتا ہے وہاں پر ایک obviously PN junction potential barrier یا depletion region بنے گا سو ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا آپ کے پاس اس P اور اس N کے material کے بیچ میں یہاں پر ایک junction بنے گا سو کتنے junction بنے 1 and 2 تو آپ کے پاس NPN کے combination سے 2 junction والی ایک چیز بنی اور bipolar کا میں نے آپ کو ابھی یہی مطلب بتایا کہ 2 junction transistor سو جب آپ کے پاس combination اس طرح کا ہو کہ اس میں 2 junction بن رہے ہوں تو جو overall چیز بنے گی اس چیز کو بولا جاتا ہے bipolar junction transistor سو یہ NPN transistor اور یہ with two junctions کہلائے گا PNP transistor اب اس میں اگر آپ کہیں کہ یہ والا اور یہ والی جو سائد ہے اس کی width یا ایک جیسی ہے تو roughly جب ہم draw کرتے ہیں تو انہیں ایک جیسا ہی draw کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں جو collector ہے اس کی جو width ہے یا یہ واری جو side ہے اس کی width comparatively اس side کے زیادہ ہوتی ہے اب میں نے word use کیا collector basically اس NPN کے جو terms ہیں انہیں تین اور نام بھی دیے جاتے ہیں اس side کو بولا جاتا ہے emitter اور جو beach میں side ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے base اور جو آپ کے پاس left most side ہوگی یہ کہلائے collector اسی طرح یہ بھی emitter ہوگا یہ base ہوگا اور یہ collector ہوگا اب یہ تین جو different اس کے portions ہیں کیا یہ ایک جیسے ہیں نہیں ان تینوں میں بہت زیادہ difference ہوتا ہے ایک تو ان کی thickness کا difference ہوتا ہے اور دوسرا ان میں difference ہوتا ہے کہ جب N اور P type material بنائے جاتے ہیں تو ان میں جو impurity کی additions ہے جسے آپ doping کہتے ہیں جب doping کی جاتی ہے تو اس doping کا level تینوں میں ایک دوسرے سے different ہوتا ہے کس طرح different ہوتا ہے اگر آپ thickness کو پہلے ان کی compare کریں تو آپ کے پاس emitter base collector میں سے جو emitter ہے اسے آپ کہیں گے وہ wide ہے base جو ہے وہ ہے thin اور collector جو ہے وہ ہے wider اس کا مطلب ہے کہ سب سے کم ہوگا collector so thickness کے reference سے سب سے زیادہ کون سا ہے collector اس سے کم emitter اور سب سے کم کس کی thickness ہے وہ ہے base اب اگر آپ doping level دیکھیں تو doping level میں آپ کے پاس emitter ہے اسے heavily doped کیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس سب سے زیادہ amount of impurity ہوتی ہے so یہ heavily doped ہوگا base آپ کے پاس lightly doped ہوگا base کو آپ بہت ہی light doping کے ساتھ construct کریں گے اور collector ہے وہ moderate doping کے ساتھ ہوگا یعنی اس کی doping ہے وہ emitter سے کم اور base سے زیادہ ہوگی اب آپ کے پاس base ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ بیچارہ سب سے ایک مظلوم سا ریجن ہے کیونکہ اس کی جو thickness ہے وہ بھی سب سے کم رکھی گئی ہے اور اس میں doping level بھی سب سے کم ہے آخر ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو further جیسے lecture continue ہوتا ہے تو بیش میں آپ explain کروں گی کہ اس کے thin اور lightly doped ہونے کی کی ریزن ہے یہ تو اس کے overall جو آپ اس کا npn یا pnp کا symbol draw کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح draw کیا جاتا ہے لیکن جب ہم mostly circuits draw کرتے ہیں تو npn اور pnp کو symbolically کس طرح draw کرتے ہیں وہ یہ symbols ہیں یہ آپ کے پاس npn کا symbol اور یہ دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس portion کو آپ emitter کہیں گے کس base کس collector تو جس پر یہ arrow لگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے emitter center والا portion ہوتا ہے base اور یہ ہو جائے 가 collector similarly اس میں بھی یہ ہے emitter یہ base اور یہ collector اب یہ تھا npn transistor اور یہ تھا pnp transistor اب یہ کیسے پتا چلا کہ arrow outward یا inward ہونا چاہیے اس کی reason یہ ہے کہ آپ کو previous lecture میں جب diode پڑھا گیا تھا تو diode کی آپ نے forward بائس بھی پڑھی تھی اور reverse بائس بھی پڑھی تھی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جب اس diode کو آپ forward بائس کرتے ہیں تو forward بائس میں current اس direction میں flow کرتا ہے اور یہ direction ہے from p to n اور اگر یہ diode reverse بائس تھا تو آپ نے پڑھا تھا کہ current 0 ہو چاہتا ہے لیکن اگر current 0 بھی ہو تو field کا direction ہے ریورس بائس ہو تو اس کے ساتھ جو بیٹری کنیکٹڈ ہوگی اس کے اقارڈن جو electric field کا direction بنے گا وہ بنے گا from n to p which is this so یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب forward بائس تو current flow کرتا ہے from p to n اور reverse بائس میں although current is n آپ emitter کی طرف current کا direction draw کریں گے اور جب آپ کے پاس p n transistor ہے تو emitter اور base میں کیونکہ یہ p ہے اور n ہے اور آپ کے پاس current کا direction آپ نے draw کرنا ہے p to n so p to n draw کرنے کے لیے آپ arrow p سے n کی طرف point کرے گا اس condition کے according اس کا مطلب ہمیں یہاں سے ایک اور بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کیونکہ میں نے base emitter اور base emitter junction پر ہی current arrows draw کیے ہیں اس کا مطلب کہ یہ junction ہوگا یہ forward biased ہوگا so base emitter junction ہمیشہ کیا ہوتا ہے forward biased اور collector base junction یعنی یہ collector میں current p to n flow کرتا ہے تو arrow outward اور again یہ آپ کے پاس base emitter junction forward bias current flow کرتا ہے from p to n تو arrow کس side پر چلا جائے گا invert direction میں ہوگا یہ آپ نے اس کے symbols میں دھیان رکھنا ہے کہ arrow آپ نے کس side پر connect کر نا ہے اب ان ہی symbols کو use کرتے ہیں لیکن ہم ان میں سے n p n transistor کو further discuss کرتے ہیں کیونکہ most circuits ہیں n p n ہی discuss کیا جاتا ہے کیونکہ electrons کی mobility ہے as compared to holes mobility زیادہ ہوتی ہے so electron کی mobility یا electron کی motion زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس n p n transistor electrons جو ہیں وہ mobile particles ہوتے ہیں اور holes جو ہیں وہ just deficiencies of electrons ہوتی ہیں اور holes کیونکہ just deficiencies of electrons ہیں so holes basically mobile یعنی moving particles نہیں ہوتے یہ just virtually imagine کیا جاتا ہے کہ holes are moving actually وہاں پر بھی electrons ہی move کر رہے ہوتے ہیں so electron کی mobility یا motion hole کے comparatively زیادہ ہونے کی وجہ سے NPN transistor mostly use کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ NPN transistor کی جو forward اور reverse بائس ہے یہ ہم circuit میں کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح پھر base current emitter current اور اس collector میں آنے والی current flow کرتی ہے اس کے لیے move کرتے ہیں next port کی طرف جی dear student ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ NPN transistor کو اگر آپ نے base emitter forward اور collector base junction reverse بائس کرنے ہیں تو کس طرح connect کریں گے dear student یہاں آپ نے circuit draw کیا ہے far NPN transistor اور آپ کو پتا ہے کہ یہ side emitter یہ side base اور یہ side ہے collector اس کے according جب آپ نے base emitter junction کو forward بائس نگ میں connect کرنا ہے تو آپ with the help of a resistance rb اسے potential source v bb کے ساتھ connect کریں گے so p side positive terminal اور n side negative terminal کے ساتھ connected ہے تو یہ والی side کیا ہو گئی یہ آپ کے پاس forward base emitter junction ہوگا جبکہ جو output پر terminals ہیں یہ آپ کے پاس collector ہے اس کو آپ نے connect کیا with the help of resistance rc to a potential source of v cc اس کے potential کی value اس کے potential کے comparatively high ہوتی ہے اور اس کو جب آپ دیکھیں تو یہ n side کس کے ساتھ connected ہے positive side کے ساتھ reverse connection ہے اس میں آپ کے پاس current flow کا direction ہوگا اسے observe کرنے کے لئے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ collector base junction میں کیا ہے اور emitter base junction میں کیا ہے اگر آپ کے پاس collector base یہ collector اور یہ base یہ آپ کے پاس اس وقت collector base junction ہے اس میں for collector base آپ کے پاس جو collector کا potential ہے وہ کیا ہونا چاہیے greater ہونا چاہیے as compared to base potential اور یہ ہے بھی greater کیسے اگر آپ دیکھیں تو جو collector current کا direction ہے وہ اس طرف ہے کیوں کیونکہ یہ جو potential ہے یہ اس وقت high potential ہے اور آپ کا base ہے وہ اس وقت low potential پر connected ہے so collector current flow کر رہا ہے from high potential to low potential کیونکہ میں repeat کر دیتی ہوں اس میں جو vcc connected ہوتا ہے اس کا potential vbb کے comparatively بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ site collector والی high potential پر ہے اور base والی low potential پر ہے so collector current کا arrow inward لگے گا from this side to this side اور آپ کے پاس جو reverse biased current ہے وہ flow کر رہی ہے n to p کہاں flow کر رہی ہے n to p اب میں نے آپ previous first board پر یہی بات بتائی تھی کہ forward vicing ہوگی تو current flow کرے گا from p to n اور جب reverse vicing ہوگی although there is no current لیکن آپ اس میں جو field طرف draw کی جاتی ہے so یہاں پر بھی n سے p تو آپ کے پاس جو reverse biased junction تھا وہ تھا collector base junction یہ reverse bias تھا so آپ کے پاس high potential سے low potential کی طرف آپ کے پاس collector current کا arrow لگا from n to p اور یہی بات آپ کے پاس یہاں پر میں لکھی ہے collector base junction جو کہ reverse biased junction ہے اس میں جب current flow کرتا ہے n to p اور آپ کے پاس collector کی ایک side high اور side low potential پر ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس جو next point ہے وہ forward biasing سے related کہ یہ جو base emitter junction یہ forward biased ہے اور forward biasing current flow کرتا ہے from p to n اس کا مطلب ہے کہ n کی طرف current نے flow کرنا ہے اس کے flow کے لیے ضروری ہے کہ یہ side کہاں ہو جائے high potential پر اور یہ side کہاں ہو low potential پر اگر ہم ان دو points کو compare کریں تو یہ آپ کے پاس positive اور یہ والی side low potential کے ساتھ connected ہے so اس کا مطلب high to low so base should be at high potential compare to emitter یہ اس والے portion کی بات ہو رہی ہے کہ اس portion میں کیونکہ forward بائس ہے سو آپ کے پاس current کے flow کے لیے یہ side high potential اور یہ side آپ کے پاس low potential پر ہونی چاہیے کیونکہ forward بائس میں current flow کرتا ہے from p to n اور یہ ہی ہو رہا ہے current p سے n کی طرف ہی flow کر رہا ہے یہ وہ basic باتیں ہیں جو آگے چل گا جب آپ common emitter اور common base اور transistor as an amplifier study کریں گے تو آپ کو یہ باتیں clear ہونی چاہیے کہ کون سا اس وقت junction forward بائس ہے اور اس میں current کس potential سے کس طرف flow کر رہی ہے اور کون سا junction reversed وائز ہے اور current کا direction کیا ہو گا اگر اس جگہ پر اس circuit میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ یہ point ہے جو کہ base current والا ہے اگر میں اس کو یہاں سے open کر دیتی ہوں اگر یہ open circuit ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ switch open ہو گیا اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس time base current کوئی flow کر رہا ہو گا یا نہیں کر رہا ہو گا obviously جب یہ switch open ہو گیا ہے تو base current کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اگر base current zero ہے تو کیا آگے آپ کے circuit میں collector یا کوئی emitter current generate ہو گا obviously نہیں ہو گا it means کہ base کے ساتھ جو current آ رہا ہے اگر آپ اس base current کو control کر لیتے ہیں تو آپ آگے اس پورے circuit کے current کو control کر سکتے ہیں اس لیے اس base کو بولا جاتا ہے base is acting as a control switch اگر آپ اس point x سے open کر دیتے ہیں تو base current کیا ہو جائے گا zero تو circuit میں flow کرنے والی باقی ساری جو currents ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی zero ہو جائیں گی open کرنے کے بجائے اگر ہم اس base کو ملنے والے potential کی value low کرتے جائیں اور اتنی low potential پر اس کی value لے آئیں کہ اس میں آنے والا base current بہت ہی کم ہو جائے تو جیسے ہی وہ base current کم ہو گا آگے flow کرنے والی currents بھی بہت کم ہو نا سٹارٹ ہو جائیں گی سو یہاں پر base کا role ایک control switch کی طرح ہے اس behavior of base کو ہم use کرتے ہیں transistor as a switch میں آپ گھر میں جب switch کو on کرتے ہیں تو وہ switch کہلاتے ہیں mechanical switches اس میں بھی آپ current flow کروانی ہے تو آپ اس press کریں گے تو وہ on ہو جائے گا اور جب آپ current flow ختم کرنا ہے تو آپ off کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ اس base current کو کنٹرول کر کے transistor کو as a switch use کر سکتے ہیں اگر آپ اس base کو ملنے والے potential کو ایک certain low potential پر رکھیں جس پر base current zero ہو تو یہ پورا ایک off switch کا رول ہوگا یعنی آپ کے پاس circuit میں کوئی current flow نہیں کر رہا ہوگا اور اس potential کو جو base کو مل رہا ہے آپ اس low certain low value سے تھوڑا سا بڑھائیں گے تو obviously base current بڑھے گا آپ کے پاس output پر بھئی currents بڑھنا start ہو جائیں گی اور وہ ایک on switch کا role ہوگا یعنی base کو ملنے والے potential اور current کو control کر کے آپ اس transistor کو use کر سکتے ہیں as a switch اور اسی میں ہی base current کی values کو ہم بڑھا کر collector current کو بڑھا کر اس transistor کو use کر سکتے ہیں as an amplifier یعنی اس transistor کے دو usage ہیں جو بہت زیادہ digital یا electronic circuits میں use ہوتے ہیں ایک transistor as a switch اور دوسرا ہے transistor as an amplifier اور as an current کو بڑھا کر collector current کو بڑھاتے ہیں اور ایزا switch میں base current کو آپ zero کر کے اس circuit کو zero یا off کر دیتے ہیں base current کو بڑھا کر اس circuit کے current کو بڑھا کر on کر دیتے ہیں سو اس کے یہ دو رول ہیں جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ transistor ایک ڈیجیٹل switch کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے اب اس ساری کہانی کے پیچھے physics کیا ہے یہاں اس emitter base اور collector میں electron اور holes کی movements کس طرح ہیں اور اس کو کیسے آپ study کریں گے کیسے ان کو flow کروائیں گے اس کے لیے ہم move کرتے ہیں next board کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح electron اور holes ان دو junctions میں recombine ہوتے ہیں جی ڈی ایس ٹورینٹ ابھی میں نے اس کو symbolically n-p-n transistor کو draw نہیں کیا لیکن جو اس کی original شکل ہوتی ہے جسے آپ آسانی سے سمجھ پاتے ہیں اس کے according draw کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک n-p-n transistor ہے ابھی جو میں نے آپ کو start میں بتایا کہ ان کا doping level کیا ہوتا ہے اور ان کی thickness کیا ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کے پاس emitter کی thickness collector کی thickness کے comparatively کم ہوتی ہے اور یہ سب سے thin region ہوتا اس کی doping سب سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی جو doping ہے وہ اس کے comparatively کم ہوتی ہے اس لئے اس میں نے electrons کا number بھی کم شو کیا ہے کیونکہ یہ p material ہے اور base ہے اس میں کیونکہ holes کے according doping ہوگی اور یہ بہت ہی lightly doped region ہوتا ہے اس لئے میں holes کی concentration بہت ہی کم شو کی ہے اب اگر اس npn transistor کو میں نے circuit میں connect کرنا ہے اور میں اس کو as a switch یا as an amplifier use کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ سوچوں گی کہ شاید ایک ہی بیٹری اگر میں connect کروں تو یہ act کرنا سٹارٹ کر دے گا as a switch and as an amplifier لیکن جب میں ایک بیٹری connect کی تو ایک problem آیا اور وہ problem کیا تھا جب میں نے اس کے ساتھ یہ potential source connect کیا let's suppose یہ vcc ہے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو connect کریں گے میں اس کو on کروں گی مجھے circuit میں کوئی بھی current نظر نہیں آئے گا current zero رہے گا transistor بھی لگا ہوا ہے بیٹری بھی connected ہے لیکن current flow نہیں کر رہا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ دو junctions ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ n side اس وقت negative کے ساتھ connected ہے صحیح اور یہ side p جو اس کی ہے یہ آپ کے ساتھ positive کہ لیں تو یہ آپ کے پاس اس وقت forward بائس میں ہے لیکن یہ transistor کی side n p اس میں n کے ساتھ connected ہے p کے ساتھ ulet connections ہیں تو یہ جو junction ہے یہ کیا ہو جائے گا reverse بائس اب کیا ہو رہا ہے کہ جب میں نے battery connect کی تو اس bipolar junction transistor میں جو دو junctions تھے ایک junction تو ہو گیا forward کرنے دے گا so current اس کی وجہ سے flow نہیں کرے گی اب آپ سوچیں گے کہ شاید میں اس battery کی polarity reverse کر دوں تو کام ہو جائے یعنی current flow کرے suppose کریں ہم اس کی polarity reverse کر دیتے ہیں یہ والی side آپ کر دیں positive اور یہ side آپ کر دیں negative again کیا ہوگا یہ ہے اب یہ side کیا ہو جائے گی reverse تو کیا ہوا جیسے ہی میں نے battery کی polarity reverse کی تو junctions کی جو forward اور reverse بائس تھی اس کا behavior بھی reverse ہو گیا لیکن پھر بھی ایک junction تو again کیا ہے جس کی وجہ سے اب کیا current flow کرے گا نہیں کیونکہ reverse بائس میں current flow نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس transistor کے ساتھ اگر میں اس طرح ایک سنگل battery connect کروں گی تو یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے پھر کیسے یہ as a switch as a amplifier behave کرتا ہے اس کے لئے ہمیں help لینی پڑتی ہے ایک اور battery کی اور اس battery کو ہم connect یہ positive side ہو گئی یہ negative side اور یہ جو junction ہے base emitter junction اب جب یہ second source آپ نے connect کیا تو یہ ہو جائے گا forward biased کیونکہ یہ positive negative in کے ساتھ connected ہے اس situation میں اب اگر آپ یہاں پر کوئی اپنا source connect کرتے ہیں suppose آپ نے bulb connect کیا ہوا ہے جیسے آپ circuit میں current flow کرتا ہوا اور یہ bulb glow کرتا ہوا نظر آئے گا یہ bulb on ہو جائے گا اب جیسے ہی آپ نے یہ battery connect کی تو کیا ہوا ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس battery کو connect کرتے ہیں تو یہ جنگشن جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے forward biased جیسے ہی یہ forward biased ہوا تو آپ کے پاس اس کی وجہ سے اس میں آنے والے current کی وجہ سے یہ اس junction کی forward بائس ہوئی تو اس junction کی جو تھکنس ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس base کے اندر آپ کے پاس current آنا start ہو جائے گا اب base کے اندر جب current آتا ہے تو کیونکہ یہ forward بائس ہے اور forward بائس کی وجہ سے اس emitter region میں موجود electrons کو kinetic energy ملتی ہے اور اس kinetic energy کی وجہ سے ملنے والی velocity یا kinetic energy کی وجہ سے electron بڑی تیزی کے ساتھ اس base region کے اندر انجیکٹ ہوتے ہیں اب جب وہ base region میں اندر ہوتے ہیں تو electron دو طرح سے move کرے گا وہ movement کیا ہوگی ایک تو یہ کہ electron یہاں آیا اس hole کو fill کرنے کے بعد وہ further jump کرتا ہوا اس طرف move کر جائے گا اور دوسری movement یہ ہے کہ electron جب یہاں سے move ہوئے تو وہ سیدھا اس region کی طرف آ جائیں گے کیونکہ یہاں سے جب وہ آ رہے تھے تو ان کے پاس ایک high kinetic energy کی value تھی کیونکہ یہ forward vicing والا junction تھا اور forward vicing میں electron high kinetic energy gain کرتا ہوا جب base region میں enter ہوتا ہے تو اس کی دو طرح سے movement ہوتی ہے کچھ electron یہاں سے اس طرف move کر جائے گا اور کیونکہ ان کے پاس kinetic energy زیادہ ہے تو straight اس junction کو cross کرتے ہوئے اس region میں enter ہو جائیں گے اور یہاں enter ہونے کے بعد کیونکہ initially میں نے اس کو اس طرح connect کیا تھا میں دوبارہ اس ایک connect کرتی ہوں اور یہاں پر کیا connected ہے positive potential اور جب یہ electron high velocity گین کرتا ہوا یہاں پہنچا تو یہ کیا ہے positive side یہ آنے والے electrons کو attract کرے گا اور یہ ایک strong potential connected ہوتا ہے اور اس کے strong positive potential کی وجہ سے electron کو ایک strong attraction ملتی ہے اور وہ یہاں سے flow کرتا ہے اور پہلے جو current zero تھی وہ non زیرو ہو جائے گی اور آپ کے پاس circuit میں ایک collector current flow کرنا start کر دے گا اب یہاں کچھ بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ positive terminal connected تھا تو اس region میں موجود electron پہلے کیوں نہیں چل رہے تھے وہ بھی تو attract ہو رہے ہوں گے yes بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں یہ electron بھی attract ہوا پیچھے کیا ہو جائے گا positive deficiency اب تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ تھوڑے سے electron تو اس کی attraction کی وجہ سے چلیں گے لیکن پھر یہاں کیا بن جائے گا positive potential جو کہ further یہاں سے کوئی بھی electron آ کر اسے compensate نہیں کر رہا ہوگا اور پوزیٹیو اور پوزیٹیو پھر ایک دوسرے کو repel کرنا start کر دیں گے جس کی وجہ سے یہاں سے further diffusion of electrons رک جائے گا یہ process initially possible ہے لیکن اس میں ایک بہت minor سی movement of electrons ہوتی اور اس کے بعد وہ رک جاتی ہے current اور وہ current continuously تب ہی flow کر سکتی ہے جب آپ یہ second source connect کریں جب آپ یہ second source connect کرتے ہیں تب ہی اس region کی یا اس junction کی forward بائس سے اس circuit میں current generate ہوتا ہے اس current کا ایک دیز current generate کرتا ہے maximum collector attract کر لیتا ہے اور یہ strong positive potential maximum electron attract کر کے ایک collector current generate کر PN transistor میں ایک آنے والی small current ایک maximum current یا ایک بڑی current generate کرتی ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم VBB اور VBB کون سا potential ہوتا ہے یہ والا اگر آپ اس کو increase کریں گے تو current in circuit کیا ہو جائے گا increase ہو جس کی وجہ سے یعنی اگر current electrons آ رہے تھے اور آپ کے پاس collector current بھی increase ہو جائے گا اور یہ equation کیسے میں نے لکھی یہ ایمیٹر پورشن ہے اس ایمیٹر پورشن سے جتنے بھی electrons یہاں آگے جائیں گے وہ base اور collector current کو generate کریں گے یعنی ایمیٹر current basically دو currents کو فردر generate کر رہا ہوتا ہے ایک move کر رہی ہوتی ہے towards the base اور دوسری move کر رہی ہوتی ہے towards the collector so dear student یہاں تک آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح npn transistor میں صرف ایک potential source connected ہو تو کوئی بھی current flow نہیں کرتا جب تک آپ ایک second source کی help نہیں لیتے اور base سیمیتر junction کو forward باعث نہیں کرتے اب یہاں پر میں last two points discuss کرتی ہوں جو اس base region سے related میں نے start میں بتائے تھے میں نے آپ بتایا تھا کہ base region بہت ہی ہوتا ہے اور lightly doped ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اگر base thin نہ ہوتا ٹھک ہوتا تو thin ہونے کی وجہ سے بہت کم electron اس طرف جائیں گے اور maximum electron اس کو cross کر جائیں گے اگر یہ thick ہے تو یہاں سے emitter سے electrons آئیں گے اور اس کے thick ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اس طرف بینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ زیادہ تر base current generate کر دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ wide ہو گیا ہے اور ان کی kinetic energy elektrons کی kinetic energy maximum portion اس کی thickness میں ہی lose ہو جائے گا اور وہ kinetic energy کو جب اتنے بڑے portion میں thick portion میں lose کر دیں گے تو جائے گی یا پھر zero ہو جائے گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ maximum electron ادھر آئی اور output کی طرف لو کریں تو اسے ہمیں thin رکھنا پڑے جتنا یہ thin ہو گا اتنا ہی کم electron base کی طرف جائیں گے اور maximum electron آپ کے پاس output کی طرف جائیں گے دوسری ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ base heavily doped نہیں ہونا چاہیے lightly doped ہونا چاہیے اگر base heavily doped ہو تو کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ یہ ہوگا کیونکہ یہ اس وقت پی ریجن والا base ہے تو اس میں جب آپ heavy doping کر دیں گے تو اس میں holes کی concentration بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی تو میں نے بہت کم holes draw کی تھے جب اس میں holes کی concentration heavy doping کی وجہ سے زیادہ ہوئی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جب emitter سے electron اس میں enter ہوں گے تو electron کیا کرے گا اس hole کے ساتھ recombine کرے گا تو کیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آنے والے maximum electron اس کے اندر موجود maximum holes کے ساتھ ہی recombine ہونا start ہو جائیں گے یعنی electron hole recombination maximum ہو جائے گا کیا ہو جائے گا maximum اور جب maximum electron اس base کے holes کو recombine ہو کر compensate کرنا شروع کر دیں گے تو collector کی طرف جانا چھوڑ دیں گے جس سے collector کا current کیا ہونا شروع ہو جائے گا یا بہت ہی minor سا current رہ جائے گا سو اس کی light doping سے electron hole recombination کم ہوتا ہے اس کے thin ہونے سے base current کم generate ہوتی ہے اور collector current زیادہ generate ہوتی ہے سو dear student یہ تھا کہ کس طرح آپ نے N اور P type materials کو آپ میں combine کر کے bipolar junction transistor construct کیا آپ نے پڑھا کہ ان کی دو types ہیں NPN and PNP اور ان دونوں types میں جو maximum use ہونے والی type ہے وہ NPN اور اس NPN transistor میں emitter base اور collector کیا چیز تھے ان کی کیا doping تھی کیا forward اور reverse pricing میں connect کرنا ہے اس کی آج آپ نے detail دیکھی اسی detail کو آپ اپنے دماغ میں رکھئے گا تاکہ جب آپ next lecture study کریں جن میں ہم انہی کو discuss کریں گے تو آپ کو وہاں پر کوئی بھی confusion نہ ہو سو ان کی مزید detail کو ہمانے مارے lectures میں study کریں گے سو till next lecture اللہ حافظ